بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت جمع میں شرن کوئی مزائکہ نہیں اور نہ ہی یہ زہد و تقوی کے خلاف اور باطن کو مذر ہے دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ شئے جمع ہے لیکن شریعت نے نکاح کے زمن میں اس کی ترغیب دی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے کیونکہ یہ نگاہوں کو پست اور شرمگاہ کی حفاظ کرنے والا ہے اس حدیث میں ترغیب نگاہ سے محض شہوت کو توڑنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ لذت بھی مراد ہے ورنہ شہوت کو توڑنے کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں چنانچہ رہبانیت اخصا اور کافور کھا لینا ہے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے احتجات سے یا راہبوں کو دیکھ کر خصی بننے کی اجازت چاہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکتی سے منع فرمایا پھر شریعت میں عزل سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پوری سیری اور مکمل لذت نہیں ہوتی اگر نکاح سے محض کسر شہوت ہی مقصود ہوتی تو عزل پر انکار نہ کیا جاتا اور گو بعض نصوص سے ترغیب نکاح سے مقصود اولاد پیدا کرنا ہے لیکن وہ خود موقوف ہے لذت پر تو مشروط کی ترغیب شرط کی ترغیب ہے پھر نکاح کی ترغیب کے بعد کسرت جمع سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا چنانچہ کھانے کی قلت و کسرت کے لیے تو کچھ حدود حدیث میں بھی وارد ہے کہ تہائی پیٹ کھانے میں بھرے اور تہائی پانی میں اور تہائی سانس کے لیے رکھے مگر کسرت جمع کے لیے شریعت میں کوئی حدود وارد نہیں ہے شریعت نے اس سے بحث نہیں کی یہ طبی مسئلہ ہے اس سے اتباہ بحث کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسرت جمع سے باطن کو ضرر نہیں ہوتا ورنہ شریعت اس سے بحث کرتی پھر اہل شریعت کا طرز عمل دیکھو تو ان میں سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ تکلیل تو عام تو آپ نے کی ہے لیکن تکلیل جمع کا احتمام آپ کے یہاں نہ تھا آپ کے پاس نو بیویاں تھی اور دو باندیاں ملا کر گیارہ کا عدد پورا ہو گیا تھا تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سب سے فراغت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قوت بھی اور لوگوں سے بہت زیادہ تھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم باہم کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیس مردوں کی قوت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نو پر اتفا کیا یہ بھی آپ کا صبر تھا ورنہ آپ کو اپنی قوت کے مواقف تیس چالیس نکاح کنے چاہیے تھے غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسرت جماع سے اعتراض نہیں فرمایا اگر یہ باطن کو مجھر ہوتا آپ ضرور اس سے اعتراض کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں افطار کر کے عشاء کے وقت تک گیارہ عورتوں سے فارغ ہوا کرتے تھے ان میں باندیاں بھی تھی صحابہ کے زمانہ میں عشاء کی نماز دیر میں ہوتی تھی اسی لئے ان کو کافی وقت ملتا تھا غرض صحابہ کا قسرت جماع میں یہ عمل تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بزرگ ہیں جو اتباع سنت و زہد عبادت میں صحابہ کے اندر ممتاز تھے ان کے طرز سے بھی معلوم ہوا کہ کسرت جماع زہد و عبادت کے خلاف نہیں اور ناباطین کو مزر ہے پس کسرت جماع سے ضرر کا اعتقاد رکھنا دین میں بدت اجاد کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوت والا مومن اللہ تعالی کی نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے جب قوت اللہ تعالی کی نزدیک ایسی پیاری چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا اور بڑھانا اور جو چیزیں قوت کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط رکھنا یہ سب مطلوب ہوگا اس میں غزا کا بہت کم کر دینا نیند کا بہت کم کرنا ہم بستری میں حد قوت سے زیادتی کرنا یا ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جائے بدپرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے سب داخل ہو گیا ان سے بچنا چاہیے ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ خجور مت کھو تم کو کمزوری ہے شروع شہوت کے افراد میں بھی نقصان ہے اس واسطے کے افراد میں طبیعت کا نشات جاتا رہتا ہے بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے بہت غلو نہیں کرنا چاہیے طبیعت کے نشات کی بہت قدر کرنا چاہیے جب شہوت کو روکا جاتا ہے تو طبیعت میں ایک بشاشت ضرور پیدا ہو جاتی ہے اس بشاشت کو محفوظ رکھ کر اس سے اطاعت میں کام لینا چاہیے کسرت جمعہ کے لیے شریعت میں تو کوئی حد وارد نہیں شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں کی یہ طبیع مسئلہ ہے اس سے اطبع بحث کرتے ہیں لیکن یہ ضرور کہ کسرت جمعہ کے لیے ہر شخص کو اپنی قوت کا انداہ کر لینا ضروری ہے زیادتی تو ہر شہ میں مضمون ہے بغیر سخت تقاضے کے بیوی کے پاس نہ جانا چاہیے متوسط قوت مرد ایک ہفتہ میں ایک بار صحبت کرنے سے صحت کو محفوظ رکھ سکتا ہے یعنی ایک ماہ میں چار بار قربت کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ مرد پر زیادہ تاجب ہوگا اور اس میں تولید کی قوت نہ رہے گی اور یا پھر عورت کا حق ادا نہ ہوگا جو لوگ مشیعات سے جمع کی قوت کو بڑھاتے ہیں وہ اپنی صحت برباد کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہی قائدہ ہونا چاہیے کہ بغیر سخت تقاضے کی بیوی کے پاس نہ جائیں مشیعات استعمال کرنے سے قوت زیادہ نہیں ہوتی ہاں استقاہ ہو جاتا ہے جیسے استقاہ والا کتنا ہی پانی پی لے مگر پیاس نہیں بجھتی تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ کسرت مقاربت سے ان کی بھی پیاس نہیں بجھتی اور یہ صحت کی دلیل نہیں بلکہ سخت مرض ہے جس کا انجام خطرناک ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے آمین سبح آمین حالت ، جیسیں ڈشوی اللہ دفعی ڈشوی آمین چیہا være ڈشوی آمین